اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتے ہیں جی نیو پاکستانٹ ٹریکٹرز یوٹیوب کینل میں تمام اپنے دوستوں کو دوستو آج آپ کے لیے ریویو لے کے ہیں جی فیئر دبنگ پچاسی ایچ پی کا جی موڈل ہے جی دوہزار بائیس موڈل ہے بائیس کے لاس کا ہے دوہزار تیز میں اس کی ڈلیوری ہے بائیس کے لاس کا ہے تو باقی ٹریکٹر کے آپ کو اوبرال کنڈیشن جو ہے وہ چیک کراتے ہیں اس کا جو ہے ایچ فارم ہے اوپن لیٹر ہے کوپی نہیں بنی ہوئی انرجسٹرڈ ای ٹریکٹر ٹریکٹر کی کنڈیشن جو ہے پوری ٹین ٹین ہے چلتے ہیں جی آپ کو ٹریکٹر کا پورے کا ریویو کرواتے ہیں جی اس سے پہلے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تمام دوستوں سے بزارش ہے کہ چینل کو کریں جلدی سے سبسکرائب ساتھ میں بیل کے آئیکان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے نوٹکیشنز ہو جائیں آن اور نئی سی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک فرم پہنچ سکے دوستو چلتے ہیں جی ٹریکٹر کی طرف پہلے آپ کو ٹریکٹر کا ریویو کرواتے ہیں پھر اس کے بارے میں باقی ڈیٹیل دیتے ہیں جی آ چکے ہیں جی دوستو ٹریکٹر کی طرف یہ ہے جی ٹریکٹر کی فرنٹ لوک فرنٹ سے چیک کریں جی پیر ڈبنگ پچاسی اچ پی ہے جی فرنٹ پہ ویٹ لگے ہوئے ہیں ویٹ کا جو وزن ہے نا وزن وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں جی اٹھارہ کے جی کا نا ایک ویٹ ہے جی ٹھیک ہے اٹھارہ کے جی کا ایک ہے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ تو آٹھ ویٹ لگے ہوئے ہیں اٹھارہ کلو وارے تو ان کا وزن اٹھارہ سے آٹھ کو اٹھارہ سے ملٹیپل ہی کر رہے ہیں تو وزن جو ہے نکل آئے گا ٹریکٹر وان ہنڈرڈ پلس ہے جی بزن اس کا تو باقی یہ کنڈیشن ہے جی شو کے بلکل زیرو میٹر جیسے ہے دو ہزار بائیس موڈل ہے جی یہ شیشے کا گلر نا ڈون ہوا بڑا تھوڑا تھا باقی ماری گارڈ دیکھتے ہیں جی اس کے بلکل زیرو جیسے یہ جو بیگ پہ چکڑ میٹ لگے انہیں ایک سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اور ایک سائیڈ کا چکڑ میٹ ٹوٹ چکا ہے تو یہ نیو آرڈر کیا ہوا ہے تو ابھی آ جائے گا آج کل کے اندر اندر تو انشاءاللہ وہ بھی انسٹال ہو جائے گا اس کو باقی اس کی جو ٹاپ لینک ہے وہ بھی ہے مجود ہے ابھی ادھر فٹ نہیں کی ہوئی پیچھے ہے بھی آ جائے گی باقی ہوت جو ہے وہ اریجنل لگی ہوئی ہے جیسے کمپنی سے فٹڈ ہے تو یہ چھت والا موڈل نہیں تھا اسے چھت نہیں لگی ہوئی تھی صرف فوک لگی ہوئی تھی باقی لنکس جو ہیں یہ بھی کافی مضبوط ہیں موٹی لنک لگائی ہوئی ہیں جی اس میں فیٹ والوں نے بہتری کی ہے کافی بہتری کی ہے اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے زبردست ہے جی اپ ڈیٹ کیا ہے چلیں خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے چلو انہوں نے نیو موڈل کو لانچ کیا ہے اپ ڈیٹ تو کی ہے ٹریکٹر میں مرحل اتنا مزہ نہیں آیا جتنی اپ ڈیٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ ویٹ بھی لگا ہے انہیں پیچھنے ٹائر کے اندر اس کا جو وزن ہے نا اس کا ایک ویٹ کا وزن ہے اس کا تو دو ویٹ لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ بھی دوسری سائیڈ پہ بھی یہ پائیدان لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر جانے کے لیے اور یہ اس کا جو نیچے ہے نا جا پائیدان وغیرہ ج پہنے ہیں یہ اس کی بریکس ہیں تو فیٹ کے تو ادھر تک کی جو ہے نا چھے سو چالیس غازی چار سو سی اس کے تو ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں اس کا جو ٹریٹ فارم ہے نا نیچے بڑھا دیا ہوئے یہ والی جگہ بھی ان کی کلوز ہوتی ہے یہ بھی کھلی ہے یہ والی جگہ جو ایڈ کی ہیں یہ اضافی ہے باقی ٹریکٹر وہی ہے یہ والی چیز اضافی ایڈ کی ہے باقی اسمبلی بغیرہ بھی وہی ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ دیکھ اس کا ڈیش بورڈ جو ہے یہ بھی انہوں نے چینج کیا ہوا ہے یہ تھوڑا سرنا ڈیفرٹ لگایا ہوا ہے باقی یہ پی ٹیو والا لیور ہے جی اس کا چوک ادھر آگئی اس کے چھابی سوچ جو ہے اس کا ادھر لگا ہوتا ہے اس کا نیچے لگا ہوا ہے یہ اس کا پتہ نہیں وہ ہیٹ والا سوچ ہے باقی یہ انٹری گیٹر باقی یہ لائٹس والے سوچ ہے یہ اس کی گیزیں بغیرہ باقی اوپر سے اس طریقے سے لوک ہے جی اس کا یہ ٹینکی والا ڈککن ادھر آگیا ہے اس طریقے سے جو دوسرے ہیں ان کا وہ اور صاحب سے ہے جی ہے وہ ہی بس اوپر سے روبر لگا کے نا کور کر دیا اس میں بھی مزید انہوں نے بہترین نہیں کی باقی یہ قبضے لگے ہوئے ہیں اس کو شو جو ہے وہ دوسرے والی دی ہوئی ہے فرنٹ سے اوپن ہوتی ہے ساری شو تو یہ بھی بہترین چیز نہیں ہے ہر حال ہے تو زبردست ابھی آپ کو یہ شو بھی اس کی اوپن کر کے دکھاتے ہیں یہ اس کو پہلے اتارنا پڑے گا اس کا جو ائر کلینر ہے تو اس سے کرتے ہیں جی اوپن میں ابھی پہلی مرتبہ ہی کرنا ہوں مجھے بھی اس کے بارے میں اتنا زیادہ انفرمیشن نہیں ہے تو نیچے اس کا نا لک لگا ہوا ہے تو اس طریقے میں یہ شون ہے اس کی اوپن ہوتی ہے اس کے اندر دو جیک لگے ہوئے ہیں یہ اس کی شو جو ہے اوپر چلے گی ہے سارا جو نیچے سے میدان آنا کھلا ہو گئے یہ اس کا لک لگا ہوا ہے یہ چیز بھی اتنی وہ بہترین نہیں ہے باہر جو چیز اٹریکٹر کی ہے سامنے پورا جو ٹوٹا ڈیویو ہے وہ پہلے کروا جائے یہ انجن جو ہے پورا جو ہے کھلا ہو گیا باکہ یہ اس سے کمپ بھی وہی ڈیلفی کا لگا ہوا باکہ یہ تھا جی ٹیکٹر کا اوور آل ریویو بلکل نیو جیسا ہے جی تو دوستو یہ تھا جی ہمارے ٹیکٹر کا اوور آل ریویو تو ٹیکٹر کی کنڈیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو ساری چیک کروا دیا ہے تو اس ٹیکٹر کا جو ریویو بھی ہے نا ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہے ٹھیک ہے فرس ٹائم اس ٹیکٹر کا جو ہے ریویو ہے ہمارے چینل پر انشاءاللہ نیکسٹ اب نئیس نئی ٹیکٹر کا ریویو اس کے اوپر آتا رہے گا ویسے زیادہ ریویوز جو ہیں وہ میرے ہیں جی مللت برینڈ کے اور فیڈ برینڈ کے دوسرے ٹیکٹر کے دبنگ کا جو ہے وہ پہلے تو باقی یہ جو ہے نا موڈل ہے دوہزار بائیس اس کی ٹوٹل ڈیٹیل تو میں نے ویڈیو کے پہلے ہی بتا دی تھی تو اگر کوئی دوست ذمیدار حضرات یا کوئی انویسٹر حضرات جو بھی اسے لینے میں ایک قوائش ماند ہے تو کمنٹ سیکشن میں میرا ویڈس اپ نمبر مجود ہے جی اس کے اوپر رابطہ کریں اگر کوئی دوست آن لائن لینا چاہے تو آن لائن بھی دلیوری جو ہے وہ مجود ہے جی دلیوری چارجز جو ہے وہ انہیں پے کرنے پڑیں گے باقی ٹیکٹر کی کنڈیشن جو ہے اوورال دوبارہ سے ویڈیو میں جس طرح سے کہیں گے وہ دکھا دی جائے گی تو باقی اللہ خیر کریں آج کی جو ویڈیو ہے جی ادھر ہی کرتے ہیں جی انڈ تو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جی تمام دوست اپنا بہت بہت خیار رکھے گا جی دوبارہ میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ